اسلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مطالع پاکستان کا سیکنڈ چپٹر تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام آج ہمارا ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا خطبہ علاباد جو کہ انہوں نے 1930 میں پیش کیا برے صغیر کے مسلمانوں کی خواہش برے صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے اور اس سلسلے کی آخری کڑی علامہ محمد اقبال کا خطبہ علاباد تھا جو کہ انہوں نے 1930 میں پیش کیا مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کیا جائے لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لئے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا جس کو علامہ اقبال نے اپنے خطبہ میں پیش کیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا خطبہ علاباد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبہ علاباد میں مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے مسلمانوں کے الگ مطالبے کے حوالے سے بات کی کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب سندھ سرحد بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے ہوا ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر ازادی حاصل کرے مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے قائد اعظم محمد علی جنہ کی خواہش قائد اعظم محمد علی جنہ کی خواہش تھی کہ مسلمان برے صغیر میں ایک قوت بن کر ابریں علامہ اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ علاباد میں الگ ریاست کا تصور پیش کیا اور 1933 میں چودری رحمت علی نے آپ کے تصور کو پاکستان کا نام بھی دیا قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باگ دوڑ سمالی اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنا دیا نیکس ٹاپک 1935 کا آئین اور صوبہ خودمختاری یعنی صوبہ کو خودمختاری دیے جانا نئے آئین 1935 میں برطانوی حکومت نے برسغیر میں ایک نئے آئین متعارف کروایا جس میں صوبہ خودمختاری کو اولیت دی گئی انتخابات 1937 1935 کے آئین کے تحت 1937 میں انتخابات کروائے گے جس میں کانگرس نے واضح اکثریت حاصل کی کانگرس کی کامیابی اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگرس نے مسلمانوں کی الگ شناخت قتم کرنے کا پروگرام بنایا ہندووں نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیہ لگانے کی کوشش کی مسجدوں کے باہر شرغل کرنا شروع کر دیا مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دئیے گئے سکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی گاندی کی مورتی کی پوجہ کرنے پر زور دیا گیا مسلمان بچوں کو ماتھوں پر تلک لگانے کا کہا گیا مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت پر مبنی بندے ماترم کا ترانہ گانے کے لیے مجبور کیا گیا مسلم لیگ کا اجلاس اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ بڑھ گیا اور 1938 میں پتنا کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جنہ کو قائد عظم کے لقب سے نوازا گیا کانگریسی وزارتوں کا دور کانگریسی وزارتوں کا ٹائم پیریڈ 1937 سے 1939 تک رہا ہے یوم نجات نجات کا دن 1939 میں کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد عظم محمد علی جنہ اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا علامہ اقبال کا خطبہ علاباد جو کہ انہوں نے 1930 میں پیش کیا از ایم سی کیوز کے طور پر تشخص کہتے ہیں پہچان کو سلب کر لینا چھین لینا خطبہ علاباد بیان کرے very important short question highlight کر لیں inverted کوماز میں highlight کر لیں 1933 میں چودری رحمت علی نے لفظ پاکستان تجویز کیا highlight کر لیں قائد عظم محمد علی جنہ نے 1934 میں مسلم لیگ کی باگڈور سمالی highlight کر لیں very important ہے آپ کی بک کے اندر منشن ہے الیک سے نوٹ کیا آپ جانتے ہیں پہلی گول میز کانفرنس کا ٹائم پیریڈ 1930 اور دوسری 1931 اور تیسری 1932 میں لندن میں منعقب ہوئی از ایم سی کیوز کے طور پر منشن کر لیں 1935 کا آئین اور صبح خود مختاری highlight کر لیں برے صغیر میں ایک نیا آئین متعارف ہوا جو کہ 1935 میں کیا گیا جس میں صبح خود مختاری دی گئی ہے اولیت کہتے ہیں ترجی دینے کو highlight کر لیں 1937 میں انتخابات کروائے گئے اور واضح اکسیریس سے کانگریس نے کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں پر پبندیاں لگا دی گئی highlight کر لیں 1938 میں پٹنا کے مقام پر مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا جس میں محمد علی جناہ کو قائد عظم کے لقب سے نواز آ گیا very important ہے ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتا ہے ایم سی کیوز کے طور پر آتا ہے یومین اجاد کم منایا جاتا ہے تو 22 دسمبر 1939 میں یومین اجاد منایا جاتا ہے highlight کر لیں کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ کب ہوا 1939 میں کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا ہے یہاں تک ہوتا ہے ہمارے topic complete thank you so much اللہ حافظ